دوستو ایک بہت ہی زیادہ اور بری خبر سامنے آ رہی ہے جی ہاں دوستو اگر آج کا مسلمان جاگ چکا ہے تو میں انہیں ایک ایسی خبر سے رو برو کروانے والا ہوں جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کو ایک بہت بڑا صدمہ لگ سکتا ہے اور آپ کے پیرو تلے سے زمین بھی کھسک سکتی ہے اس لیے ویڈیو کو آپ لوگ پورا آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو چاہے آپ ہندو ہو یا مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو تمام ہی لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی خاجہ گریب نواز کے چاہنے والے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے بھارت دیش کے اندر کس طرح سے آج کے وقت میں نفرت فیلائی جا رہی ہے بھائی بھائی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ اس دیش کے اندر رہنے والے ہندو ہو عیسائی ہو سب ہی مل جل کر رہتے ہیں لیکن کچھ ایسے نفرت پسند لوگ ہیں جو کہ لگاتار بھارت دیش کو توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور جو بھارت دیش کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہی اس دیش کا تو دور کی بات ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ لگاتار ہم نے دیکھا جو بھی سرکار کے نزدیک روپ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں چاہے وہ مسجد ہوں درگا ہوں یا پھر مدرسہ ہوں ان تمامی چیزوں کے اوپر لگاتار کاروائیاں ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ لگاتار جاری بھی ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب اجمیر درگاہ یعنی خاجہ گریب نواز کی بارگاہ خاجہ ہند کی درگاہ کو لے کر بھی ایک بہت زیادہ افسوسناک خبر نکل کر آ رہی ہے نفرت پسند لوگ جو ہیں وہ اب بڑی بڑی بارگاہوں کو بھی تارگٹ کرنے لگے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مہارانہ پرتاپ انہوں نے راجستان کے جو مکھے منتری ہیں ان کو ایک لیٹر لکھا ہے اور یہ بات لکھی ہے خاجہ گریب نواز کی درگاہ جانچ ہونی چاہیے وہاں پر بھی مندر ہی ملے گا جی ہاں دوستو اس طرح کا ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بارگاہ صدیوں پرانی ہے اور یہاں سے تمام ہی ہندو مسلم سکھ اور عیسائیوں کی آستہ جڑی ہوئی ہے سچائی یہ بھی ہے کہ اس درگاہ میں قریب نوے پرسند لوگ جو ہیں وہ ہندو جاتے ہیں اور دس پرسند لوگ مسلمان جاتے ہیں لیکن تمام ہندو جب یہاں آ جاتے ہیں تو ان کی آستہ تو جڑی ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ ان کی منتیں مرادیں بھی یہاں پوری ہوتی ہے لیکن تمام ہندو جب یہاں جاتے ہیں تو ان کی آستہ تو جڑی ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ ان کی منتیں مرادے بھی یہاں پوری ہوتی ہے اس لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر گیر مسلم پہنچتے ہیں لیکن دوستو اب اسی درگاہ کو توڑنے کی کوشش میں اب کچھ نفرت پسند لوگ لگ چکے ہیں لیکن وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ کرسی پر چاہے کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا کھا جا ہی ہے جی ہاں دوستو کھا جا گریب نواز سرکار کے بیٹھائے ہوئے اونٹ نہ اٹھا سکے تو کھا جا گریب نواز کی بارگاہ کو وہ کئی سے اکھاڑ سکتے ہیں ایسے میں دوستو چاہے لوگ کتنی بھی نفرت فیلالیں چاہے لوگ کتنی بھی کوششیں کر لے لیکن اس دیش کو جو سمجھدار ہندو ہیں یا سمجھدار مسلمان ہیں وہ کبھی بھی ایسی چیز ہونے نہیں دیں گے یقینا دوستو ایسے وقت میں آپ کو آمن و آمان اور بھائی چارہ بنا کے رکھنا ہے محبت کا پیغام دینا ہے اور جو نفرت پسند لوگ ہیں وہ شہرت کے لیے اور اپنی سیٹ کو بچائے رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں ایسے میں دوستو ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے وہ چند لوگ ہیں جو کہ ہر مذہب کے اندر پائے جاتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو ہر مذہب کے اندر دو چار پرسند ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو کہ دیش کو توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ایسے لوگ انسان ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا جی ہاں دوستو جو اس دیش کے ناغرک ہوگا وہ امن آمان اور بھائیچارے کی بات کرے گا کبھی بھی اس طرح سے دوسروں کی آستہ کو توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا دوسروں کی بارگاہ کو توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا اسی لیے مجھے لگا کہ آپ تک یہ بات ضرور پہنچانی چاہیے پیارے دوستو سچائی بھی ہے کہ اس درگاہ میں ہمارے بھارت دیش کے پردان منتری ہر سال چادر بھیجواتے ہیں کہ ہمارے بھارت دیش کے پردان منتری کی بھی آستہ اس درگاہ سے جڑی ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے سیلیبریٹی جو ہیں وہ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے یہاں جا کر حاضری دیتے ہیں اس کے بعد ہی وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں اور یقینا ان کو کامیابی بھی ملتی ہے میں آپ سبی کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ سچائی یہ بھی ہے کہ تمام جتنے بھی گیر مسلم بھائی ہیں جو کہ امن پسند ہے جو کہ بھائی چارہ چاہتے ہیں وہ ان باتوں کو سننے کے بعد یقینا بہت زیادہ پریشان ہے کہ بتاؤ کس طرح سے نفرت فیلائی جا رہی ہے اور یقینا وہ کبھی نہیں چاہتے کہ خاجہ قریب نواز کی درگاہ کی اس طرح سے جانچ ہو اور اس طرح سے وہاں پر کھودائی وغیرہ ہو لیکن دوستو اب بڑی بڑی بارگاہوں کو تارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن مسلمانوں کو یقینا سبر کرنا ہے بے شک ان اللہ معصابدین بے شک اللہ تبارک وطالع سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو نفرت پسند ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے لیکن اگر ہم ان باتوں پر دھیان نہیں دیں گے تو یقینا یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے ہمیں صرف اور صرف محبت کا پیغام دینا ہے کسی بھی طرح سے ان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے ہمیں صرف اور صرف بھائی چارہ دیکھنا ہے اور یقینا اس دیش کی یکتہ کی یہی مثال ہے مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے میرے پیارے دوستو خاجہ گریب نواز کی بارگاہ کوئی چھوٹی بارگاہ نہیں جی ہاں دوستو یہ کراماتی بارگاہ ہے کیونکہ خاجہ گریب نواز سرکار کی بارگاہ کوئی چھوٹی موٹی بارگاہ نہیں تمام ہی مذہب کے ماننے والوں کی یہاں مراد پوری ہوتی ہے اکبر بادشاہ بھی یہاں آیا تھا مراد لے کر کہ اللہ اسے ایک بیٹا عطا کر دے اور اللہ تبارک واتعالہ نے اکبر بادشاہ کو ایک اولاد کی نیامت عطا فرمائی یعنی بیٹا عطا فرمایا تو سچ میں یہ بہت بڑی بارگاہ ہے اور ہر سال یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں وہ بال بھی بانکا نہیں کر سکتے ہمیں انشاءاللہ پورا یقین ہے اس بات پر